گملا زلا کو راچی سے جوڑنے والے سڑک کی چاڑی کرن کا کار اسمیں پر پورا ہو سکے اس کو لے کر زمین مالکوں کو سرکار دوارہ ملنے والی معافضہ راچی جلد مل سکے اس کو لے کر ڈی سی سوشانت گورو کی پہل سے نگر بھون میں وشیش روپ سے کیمپ لگا کر معافضہ راچی دینے میں لگی ہے بھارت سرکار کے NHAI ویبھاک کی اور سے راچی کے پلما سے گملا تک سڑک کو چاڑی کرن کرنے کا کام چل رہا ہے لیکن سبھی زمین مالکوں کو معافضہ راچی نہیں مل پانے کے کارن زمین کے عدیق رہن کا کاریہ پورا نہیں ہو پایا ہے جبکہ اس کو لے کر جو راچی اپلبد کروانا ہے وہ NHAI دوارہ کیا گیا اب تک زلے کو کل دو ارب ترہی سٹھ کروڑ ستہ سی لاکھ اپلبد کرویا جس میں اب تک زلہ پر شاہ سن دوارہ ایک ارب چھالیس کروڑ پیتیس لاکھ کا وطرن زمین مالکوں کے بیچ کیا گیا جب ابھی بھی ایک ارب اٹھارہ لاکھ روپے کا بطرن کیا جانا ہے گراملو کا کہنا ہے مکان ونے نرمان کا روپے مل گیا ہے لیکن زمین کو لے کر کئی طرح کا ویواد ہونے سے وہ پیسا نہیں مل سکا ہے کہا سرکاری کاری علیکی اور سے صحیح روپ سے کاغذ نہیں دینے میں دکت ہو رہی ہے صرف نرمان میں کل 381 اکڑ زمین ادھیگرن ہونا ہے جس میں اب تک 241 اکڑ ابھی تک ادھیگرن ہوا ہے لوگوں کی ماں نے تو کئی طرح کی سرکاری لاپر بھائی سے زمین کا محافظہ لے چار ہیسے دار کا بائی فرکٹ نہیں کیا گیا ہے جسے جو پیسا مل رہا ہے اس کو ہم لوگ چار جمعی کس پر کاس بانٹے ساتھی ساتھ ایک بھائی کا کم جا رہا ہے اسی پولوٹ میں ایک بھائی کا ادھگ جا رہا ہے ایک بھائی کا کچھ نہیں جا رہا ہے تو اس میں ہم لوگ کو دیکت ہو رہی ہے ہم لوگ چار ہیں ہیں کہ اس جمین کو جیسے جھوٹ کبجہ کے انسار سے بائی فرکٹ کیا جائے اور اس کے انسار سے نوٹیس لیا جائے اور اس کے انسار سے پیسا بھی ترید کیا جائے یا تو دیا جائے تب ہی جا کر ہو پائے گا ہاں تب ہی ہو پائے گا کیا نام آپ کا درید کی سورسہ ہو گنگلہ پلما روڈ کا ماملہ جو ہے یہ کافی لمبا کھیچ چکا ہے اس کا دونوں پہلو ہے کہ پیمنٹ ڈیلے بھی رہا ہے اور دوسرے طرف سے لوگوں کی طرف بھی جو ایک طرف اگر ہم کہہیں کہ جاگ جوکتا ہے کچھ کمیں تو دوسرے طرف جو ہے ان کے سر سے جاننے کے باوجود تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے کیمپ والے دن بھی نہیں آتا ہے تو پرشاسن کے دریشتی کوڑ سے ہم لوگوں نے دو قدم اٹھایا ہے یہ اب گاؤں گاؤں جا کر ٹیمپو میں وہ انہوںز کرتے ان گاؤں میں جہاں پرات مکتا پر بہت خراب پرسیلٹیج وہاں ایناؤنس کریں گے اور اس بات کا کھنڈن کریں گے کہ آپ کو صرف جمین کا ملنا ہے جمین کے ساتھ آپ کے سٹرکچر کا اور نہ صرف اسٹرکچر کا بلکہ جمین کا جو ریوائزڈ ریٹ ہے جو ہر ویٹریشن کے بعد کافی بڑھ گیا ہے وہ اماؤنڈ بھی آپ کو ملے گا تو جو ایک ریومر پھیلا ہوا ہے کہ جمین کا کم مواؤ جا یا ایسا مواؤ جا جس سے کہ ہم لوگ جیونیاپن نہیں ہو سکتا ہے یہ سب غلط ہے یہ سب ہی کے حساب سے ہی لوگوں کے ساتھ ڈرٹک کرا کے یہ ارپیٹریشن کراتے ہوئے اس کا اماؤن فکس کرتے ہوئے وہ آیا ہے تو چونکہ اب بریہد ماترہ میں ہم لوگ کو اس کا ڈیسٹریبیوشن کرنا ہے دو مہینہ انچائے چناؤ کرنے نہیں کرا پائیں تھے تو ہم لوگوں نے ٹاؤن ہال میں ہی اس کا کرانے کا نینایا لیا ہے جہاں پر آتمکتہ پر بڑے بڑے سنکھا میں جہاں لوگوں جنگین گاؤں کا کرانا ہے ان کو بلا کر ہم لوگ اگلے پانس سے چھ دنوں میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ قریب ساٹھ سفتر کروڑ روپے تک ہی راسی کو انہوں نے ڈیسٹریبیوشن کر آسکے آپ سب ہی ساگ رہے ہیں جتنے بھی اس کے بینیفیشری ہیں جتنے بھی اس کے لاؤن جن کو ملنا ہے آپ کے لئے بھروسہ رکھیں ہم لوگ پوری طرح سے خطیبت ہے کہ آپ کو اچھیت مواؤ جا جو آپ کا عدیکار ہے اس کو ہم لوگ بلا سکے اور سب کے سامنے ٹرانسپرینٹ طریقے سے کوئی بند کمرے میں کہیں ہم لوگوں نہیں دیں گے ٹاؤن خال میں سب کے سامنے ہم لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ کسی پرکار کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوں کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکے اور جو سرکار کا ایک بہت ہی مہتفون یوزنہ جو رانچی سے گملہ کنیکٹ کرتا ہے جو کی آنے جانے کی راستہ کو بہت کم سمیں میں پہنچا دے گا اس کے لئے ہم لوگ یوزنہ کو بھی اتشکر کمپلیٹ کرا سکے تو اس سے پہلا قدم ہی رہے گا کہ آپ لوگ اپنے اس طرح سے جوائن کریں آئیں اس میں حصدار بنے اور اپنے اپنے مہاد جتنی جلدی لے کر اپنا جیوان یاد جو ہے دس پرسنٹ کا باقی ہے کچھ کاغذی معاملہ کچھ بھائیادی بی باد ہے اس کو لے کر کے 10% باقی ہے آج میڈم کمپ لگائیں آج سلاف ہاری ڈیٹ ہے اب دیکھئے کتنا لوگ پیمنٹ ہو پاتا ہے اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک پلوٹ میں دس بھائی ہے دس بھائی کی جمین ہے اب کسی کو دو ڈیس میل جمین ہے ہی کسی کو ساتھ ڈیس میل ہے اس حالت میں ہی جمین کا ہی مواجہ مل چاہی ہے اس کا بائی فرکیشن نہیں